قیمتی لمحے اپنے دوسرے دیشواشیوں کے ساتھ جو دیگر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا مسلمان ہی ہو تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ ہمارا سلوک کیسے ہونا چاہیے جزاک اللہ خیران آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ مسلمان کا دیگر برادران وطن کے ساتھ کیسے رویہ رہے کیسے معاملہ رہے سب سے پہلے اصول کے طور پر ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ مسلمان جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ اسلام ہے اور اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے کسی خطے کے لیے کسی طبقے کے لیے کسی خاص جگہ کے لیے اور کچھ مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے اسی لئے اللہ تعالی نے بارہا قرآن میں انسانیت سے خطاب کیا قرآن جو نازل کیا گیا جہاں حدل المتقین ہے وہیں حدل الناس بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اللہ رب العالمین ہے تو مسلمانوں کو اس انداز سے سوچنا چاہیے کہ وہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس کا دائرہ محدود نہیں بلکہ بہت وسیع ہے اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عملی زندگی میں خلفہ راشدین صحابہ اکرام غیر مسلموں کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھا کرتے تھے تعلقات رکھا کرتے اور اچھے تعلقات رکھا کرتے معاملات ہو تجارت ہو ملازمت ہو ملکی مسائل ہو اور خاص طور پر جب مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کچھ نازک گھڑی چل رہی ہو جیسے موجودہ دور کے حالات ہیں اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اور ایک نکتے کی جانب میں توجہ دلاؤں گا ہمارے بہت سارے بھائی ہیں بلکہ بساوقات اہل علم ہیں جو غیر مسلموں کے لیے غیر قوم کی تعبیر استعمال کرتے ہیں جو گران گزرتی ہیں غیر قوم کی تعبیر غیر مسلموں کے لیے یہ مناسب نہیں انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم سے تعبیر کیا یا قومی جنہیں اسلام کی دعوت دینی ہو اسلام کی تبلیغ جنگے سامنے کرنی ہو تو ان کو اپنی قوم سے تعبیر کرنا چاہیے یہیں سے اپنایت کا سلسلہ شروع ہوگا اب بعد میں تفصیلات آئیں گی کہ دلی محبت کن سے ہونی چاہیے کن اصولوں کی بنا پر ہونی چاہیے اور پھر اس کے بالمقابل جو مرحلہ ہے وہ کن کے لیے ہے اور کن اصولوں کی بنا پر ہے یہ بات کے مراحل ہیں ورنہ یہ غیر قوم کی تعبیر سے ہم کو گریس کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کے ساتھ حسن سلوک کیا اور چچا ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل گھڑی میں ہمت باندھی حوصلہ دیا بارہا مشرقین کی جانب سے ظلم اور زیادتیاں ہوا کرتی تھی مکاریاں ہوا کرتی تھی منصوبے ہوا کرتے تھے لیکن پہاڑ کی طرح ابو طالب جمع رہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں اس وقت جس آدمی سے خدمت لی گائٹ کے طور پر رہنما کے طور پر جسے جلیل اور خرید کہا گیا سیرت کی کتابوں میں وہ غیر مسلم تھا تو جو غیر مسلم قابل بھروسہ ہو جن کے اندر انسانیت پائی جاتی ہو یا انسانیت سے ہمدردی پائی جاتی ہو ان سے تعلقات رکھنے چاہیے مشکل گھڑی میں بھی یعنی ہجرت کا جو موقع ہے اگر آپ غور کریں گے لوگ خون کے پیاسے تھے سروں پر انہوں نے انعام رکھا تھا اگر یہ آدمی چاہتا تو انعام کی لالچ میں نشاندہ ہی کر دے سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں یہاں پر ہیں لیکن انعام رہنے کے باوجود پرکشش انعام رہنے کے باوجود اس نے امانت اور دیانت کا خیال رکھا تو یہ دو ایسے موقع تھے ابو طالب کا واقعہ اور ہجرت کا یہ واقعہ خلفاء راشدین میں ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے قوم کی زیادتیوں کی وجہ سے راستے میں ایک آدمی نے ملاقات کی جس کا نام ابن الدغنہ ہے اس نے کہا اے ابو بکر آپ جیسی شخصیت کو نہ نکلنا چاہیے اور نہ ہی کوئی آپ کو نکال سکتا ہے اس نے پناہ دی اور اس کے بعد لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف دینا چھوڑ دیئے اسی طرح جب مسلمانوں کا بائیکارٹ کیا گیا شعب ابو طالب ابو طالب نامی گھاٹی میں تین سال تک بائیکارٹ کیا گیا محاصرہ کیا گیا قید کر کے رکھا گیا لیندین نہیں تھی کوئی معاملہ داری نہیں تھی بڑی تکلیف کے تین سال گزرے اس وقت پانچ افراد جمع ہوئے جن کے اندر انسانیت تھی وہ لوگ اسلام پر ابھی نہیں آئے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا پانچ افراد جمع ہوئے متعیم نامی زہیر نامی ہشام نامی ابو البختری نامی اور زمعہ نامی یہ پانچ افراد جمع ہوئے ان پانچ افراد نے مشاورت کی مکہ سے کچھ دور حجول نامی مقام پر اور کہا کہ ہم آرام سے ہے اور بنی حاشم وہ لوگ تکلیف میں ہیں لہٰذا ہمیں آواز اٹھانی چاہیے سب نے منصوبہ بنایا اور دوسرے روز مسجد حرام میں آ کر تواف کیا اور گفتگو شروع کی ذہن سازی کرنے لگے ابو جہل نے مداخلت کی کہ تم جو کر رہے ہو غلط ہو چونکہ یہ لوگ قبل از وقت گفتگو کر چکے تھے تیار تھے انہوں نے فوراں جواب دیا پھر کسی نے تائید کی ماحول ایسا بنا کہ جو ظالمانہ اور صفاکانہ صحیفہ تھا بائیکوٹ کا اسے چاک کرنے میں انہیں مدد ملی لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیمک اس صحیفے پر مسلط کی جس کی وجہ سے لفظ اللہ باقی رہا اور وہ معجزے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے معجزے کے طور پر قبل از وقت برخواست کر دیا گیا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ماحول میں اس دور میں ہمیں کچھ روشن خیال یا انسانیت کا درد رکھنے والے ایسے قائدین کو سیکولر قائدین کو تلاش کرنا چاہیے جو آج بھی ابو طالب کا یا پھر وہ رہبر کا یا ابن الدغنہ کا یا ان جیسے پانچ افراد کا کردار ادا کر سکتے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے اور تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے اللہ علیہ وسلم تو شیخ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ایک انسان اپنی اصلاح کیسے کرے اور اپنے معاملات کو کیسے صدارے جزاک اللہ و خیران مسلمان کو دشوار گزار مراحل میں مشکل گھڑی میں ہر لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مدد کو ہم کیسے حاصل کر سکیں اور حالات کی کیسے بہتری کر سکیں مومن ہونے کے ناتے اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کا دین اور اس کا ایمان ہے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اقائد اور ایمانیات پر محنت کرنی چاہیے سیکھنا اور سکھانا چاہیے کیونکہ جب باعمل مومن بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ لذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لیستخلیفنہم فی الارض یہ سارے مسائل زمین کے ہے کہ کون یہاں کا ہے یا کون یہاں رہنے کے قابل نہیں وغیرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلافی نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب مسلمان باعمل مومن بنیں گے اقائد و ایمانیات میں مضبوط ہوں گے اور ایمان تعویلات کی آمیزش کے بغیر ہو ایمان خالص ہو جیسے صحابہ کا ایمان تھا فَإِن آمنوا بِمِثْلِ مَا آمنتُم بِهِ جب اس انداز سے مسلمان باعمل مومن بنیں گے تو اللہ نے وعدہ کیا زمین پر ان کا مقام رہے گا اور ان کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان وزندار بنا دے گا اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا ابھی جو خوف و حراس کا ماحول بنا ہوا ہے وہ امن میں تبدیل ہو جائے گا شرط اس بات کی ہے آیت کی ابتدا میں اللہ نے یہ بات بتائی کہ ہم باعمل اہل ایمان بنے اور پھر ان تین وعدوں کے بات فرمایا کہ کیسے باعمل اہل ایمان ہونا چاہیے کہ وہ میری عبادت کریں گے اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا یعنی مکمل توحید پر قائم رہنا تو جب توحید خالص ہوگی باعمل اہل ایمان بنیں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین پر وزن رکھ دے گا اور حالات کو بہتر انداز سے تبدیل کر دے گا قرآنی آیات میں ایک نکتہ یہ بھی بتایا گیا سابقا قوموں کے پیش نظر فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا تو گناہوں سے بچنا چاہیے اور گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کا کفر کرنا ہے اور گناہوں سے بچتے ہوئے جب ہم اصلاح کریں گے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ بستی والے جب تک اصلاحی مہم چلائیں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی انہیں ظلم اور زیادتی کا شکار ہونے نہیں دے گا اور اللہ ہلاک نہیں کرے گا گناہوں کی وجہ سے ہلاکت یقینی ہے اصلاح کی مہم جب چلائی جائے گی تو مختلف عذابوں سے اللہ تبارک و تعالی نجات دے گا اور اصلاح کے حوالے سے یہ بات جاننی چاہیے کہ جب کبھی ہم اصلاح کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے اوروں کی اصلاح سے پہلے ہمیں اصلاح ذات اصلاح نفس کی جانب توجہ دینی چاہیے پھر اپنے ماتحد اہل و عیال اڑوس پڑوس رشتے دار دوست احباب ان سب کی اصلاح کرنی چاہیے پہلے اپنے آپ سے شروعات کرنی چاہیے اور اصلاح جب کہتے ہیں تو دوسری بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ معاشرے کی کچھ خامیوں کی اصلاح کی جائے نہیں بلکہ ایمانیات کی اصلاح ہو عبادات کی اصلاح ہو معاملات کی اصلاح ہو اپنی تہذیب اور روایات عادات ساری چیزوں کی اصلاح ہو اس جامعہ انداز سے اپنے سے جب ہم اصلاح کی مہم شروع کریں گے اور ان ساری چیزوں کی اصلاح کریں گے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تختہ مشق بننے نہیں دے گا ظلم اور زیادتی سے بچا لے گا اور عذابوں سے بچا لے گا اللہ علم تو شیخ آپ نے ایمان کے تعلق سے تو بتا دیا لیکن اب اپنے آمال کے تعلق سے کیا کہیں گے آپ کہ کیا ہم کو تبدیلیاں لانی پڑے گی اس میں اور کیا کیا آمال ہم کو کرنے پڑیں گے تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے جزاک اللہ خیران ہر حال میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے دور نبوت میں کچھ نصیحتیں کمسن بچوں کے لیے کی جاتی تھی شاید اس دور میں بڑے بڑے رہنما اور علماء کو نصیحتوں کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا احفظ اللہ یحفظ تم اللہ کو یاد رکھو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو اللہ تمہارا نگہبان ہو جائے گا اللہ کو یاد رکھنے کا معنی یہ ہے کہ احکام کو ہم بجھا لائیں فرائض کو بجھا لائیں اور منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں اللہ ہمارا محافظ ہو جائے گا اور احفظ اللہ تجد ہو تجاہک اللہ کی مدد شامل حال رہے گی ہم اللہ کی نصرت کو مدد کو نازل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لیے ایمانیات کی درستی ایمانیات کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ عبادات کی جانب بھی ہم کو عملی طور پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جنہیں ہم نے زمین پر تمکینت عطا کی یعنی زمین پر جن کا وزن رکھا وقار رکھا جن کا اعتبار ہے شمار ہے وہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہیں انہوں نے نماز قائم کی انہوں نے زکاة ادا کی نیکی کا حکم دیا بدی سے رکا بظاہر یہ بڑے آسان کام ہے لیکن بہت جامع پیغام ہے اس کے اندر عبادات کی جانب نماز کو قائم کرنا اللہ کا حق ہے حقوق اللہ ہمیں ادا کرنے چاہیے اور زکاة ادا کرنا بندوں کا حق ہے حقوق العباد ہمیں ادا کرنے چاہیے نماز کو قائم کرنا بدنی عبادت ہے بدنی عبادات ہمیں کرنی چاہیے زکاة ادا کرنا مالی عبادت ہے تو مالی عبادات بھی ہمیں ادا کرنی چاہیے تو یہ دو الفاظ نماز کو قائم کرنا زکاة کو ادا کرنا حقوق اللہ حقوق العباد بدنی اور مالی عبادات سب کو جامع انداز سے پیش کرتی ہیں یہ دو عبادت ہیں اور پھر اختتام پر فرمایا کہ نیکی کا حکم دیں نیکی توحید و سنت کی شکل میں ہو ایمانیات کی شکل میں ہو عبادات کی شکل میں ہو جو بھی نیکی ہیں اس کا حکم دیا جائے گا اور بدی سے روکا جائے گا یہ کام انجام دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور زمین پر وزن اتا کرے گا اور اس کی سب سے بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہے جب انہوں نے یہ فرائض انجام دیئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور جو پیغام مکہ سے نکلا مدینہ پہنچا اور کس انداز سے دنیا جہاں میں اسلامی سرحدیں عام ہو گئی عبادات کی وجہ سے تو اللہ سے تعلق اور عبادات کی جانب توجہ دینا حالات کی بہتری کے لیے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے اللہ علمہ وسلم شیخ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ سے اختلاف اور لوگوں میں جوش اور جذبہ بہت ہے اور ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ بینہ تربیت کے پروٹسٹ میں جا رہے ہیں اور بینہ تربیت کے کہیں ایسے عامل کر دی رہے ہیں جو نقصان دے ثابت ہو رہے ہیں تو ان کے لئے کیا رہنمائی کریں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے حالات کی بہتری کے لیے لیکن جد و جہد سلیقی کی ہو ترتیب سے ہو سب سے پہلے وہ دین سے وابستہ ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے اِن تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارا مددگار ہو جائے گا اور دوسرے مقام پر یہ بات اللہ نے بتائی اِن ينصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کے لیے آ جائے تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو تمہیں زیر کر سکے جو تم پر غالب آ جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اللہ کے دین کے مددگار بنے میدان میں اترنے سے پہلے اپنے آپ کو دین سے جڑ کر رکھے اور آپسی جو اختلافات ہیں نزاعات ہیں خصومتیں ہیں دشمنیاں ہیں قدورتیں اور عداوتیں ہیں شرعی اصول کی بنا پر ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں آپسی اختلافات کو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی کہ جب آپسی اختلافات کے تم شکار ہو جاؤ گے پہلے منع کیا لَا تَنَازَعُ لیکن اگر کرو گے فَتَفْشَلُ تمہیں ناکامی ملے گی تو جو بھی کوشش ہو رہی ہے اس کوشش سے پہلے ہم اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں آپسی اختلافات کو کتاب و سنت اور منحجے سلف کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں اور جب یہ اختلافات ختم ہوں گے صبر و استقامت کے ساتھ ہم رہیں گے صبر کا وصی معنی ہے صبر کا معنی آجیزی بے بسی اور کمزوری کا نہیں بلکہ صبر کا معنی ڈٹے رہنے کا ہے ثابت قدم رہنے کا ہے تو یقیناً اس وقت میدان میں اتر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے گی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكُ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا انبیاء علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جھٹلایا گیا انہیں تکلیف پہنچائی گئی تو جھٹلانے پر اور ساری تکلیفوں پر ذہنی تکلیف زبانی تکلیف جسمانی تکلیف معاشی تکلیف معاشرتی تکلیف ہر لحاظ سے ان کو تکلیف پہنچائی گئی فَصَبَرُوا انہوں نے صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد ان کے لئے شامل حال رہی اور آج بھی اَلَا إِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب اللہ تبارک و تعالی کی مدد اللہ کے حقیقی بندوں سے بلکل قریب ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں اور سنجیدہ اور صلیقہ مند کوشش کریں اللہ تعالی شیخ موجودہ حالات میں ہم اپنی طرف سے کیا کانٹریبیٹ کریں کیسے کانٹریبیٹ کریں خدمت خلق کے لئے کیا سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم حصہ لیں اور کس طریقے سے ہم لوگوں کی ہلپ کرنے کی کوشش کریں اور کیسے ارگنائزیشنز کے ساتھ ہم جڑ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ مسلمان کو ہر محاص پر کام کرنا چاہیے جہاں ایمانیات کی جانب توجہ دینی چاہیے عقائد و ایمانیات کی جانب اور جہاں عبادات کی جانب معاملات کی جانب توجہ دینی چاہیے وہیں خدمت خلق کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد کمزوروں کی وجہ سے کرے گا بلکہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تربیت کرتے ہوئے یہ فرمایا تمہارے لئے رزق کے جو دروازے کھولے جاتے ہیں تمہاری مدد کی جاتی ہیں تو صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے یہ بہت عام تعبیر ہے چاہے آپ کے والدین ہو بیوی بچے ہو یا پھر خاندان قبیلے کے افراد ہو یا پھر اڑوس پڑوس ہو وطن عزیز میں پائے جانے والے کمزور کمزور جسمانی طور پر ہو یا معاشی طور پر مالی طور پر کسی بھی ناحیے سے تعلیمی طور پر کمزور کی مدد کرنا بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی کی مدد کو حاصل کرنے کے لئے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے پریشان تھے جب پہلی دفعہ انہوں نے فرشتے کو دیکھا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے ام المؤمنین ایک خاتون ہونے کے بوجود چونکہ وہ تاجر خاتون تھی ام المؤمنین نے وقت کے نبی کو آدمی کو اور وقت کے نبی کو حمد دی حوصلہ باندھا اور نبی ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے بشری جو تقاضے ہوتے ہیں ان میں کامل ہوتا ہے لیکن پھر بھی پریشان حالات میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کی مرد آدمی کی وقت کے نبی کی حمد باندھی کن الفاظ کے ذریعے حمد باندھی کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خشیتو على نفسی مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو ام المؤمنین نے کہا کہ ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھولے گا کبھی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا وجوہات بیان کی ام المؤمنین نے نیکیاں گنانے لگی کہا انکا لتصل الرحم آپ رشتوں کو جوڑتے ہو صلح رحمی کرتے ہو وتحمل الکل وتقسیب المعدوم وتقریض ضعیف پریشان حال افراد کی آپ مدد کرتے ہو جو معاشی طور پر کمزور ہو آپ ان کی خدمت کرتے ہو بڑھوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہو مہمان کی آپ زیافت کرتے ہو اس طرح کی نیکیاں گنانے لگی اور یہ ساری نیکیاں آپ غور کریں حقوق العباد سے متعلق ہیں خدمت خلق سے متعلق ہیں رفاہی کاموں سے متعلق ہیں تو مسلمان کو ہر مہاس پر کام کرنا چاہیے عقائد و امانیات پر بھی اپنی عبادات پر بھی معاملات پر بھی اور معاملات میں بالخصوص خدمت خلق کی جانب جب توجہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد ان کے لئے شامل حال رکھے گا اور انہیں بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا اللہ تعالی شیخ یہ تو سب آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ سب ٹائم کنزیومنگ چیزیں ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے تو ہمیں بے ایک چھوٹا سا یہ بتا دیئے کہ کوئی عام انسان جو اپنی بیزی لائف میں بہت بہت مشغول ہے اور اس کو زیادہ وقت نہیں ملتا ہے ان ساری چیزوں کو کرنے کا تو کچھ سمپل سے پریکٹیکل سے سولیشن بتا دیجئے جو کرنے میں حلقے ہو اور اس کا وزن پھر زیادہ ہو جزاکاللہ خیران یہ بھی بہت اچھی ترتیب ہے کہ ایک طویل المدد منصوبہ بنایا جائے بڑے بڑے کام کیے جائیں اور فیل فور حالات کی بہتری کے لیے کچھ آسان نسخے بھی تلاش کیے جائیں تو اگر ہم یہ دیکھیں تو دو شکلوں میں نظر آئیں گے پہلی جب ہم عبادت کریں بالخصوص نماز کا احتمام کریں تو نمازوں میں دعاؤں کا احتمام کریں دعا ممن کا ہتھیار ہے دعا کی وجہ سے حالات بدلتے ہیں مقدرات بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کی وجہ سے کبھی کبھار بدل دیتا ہے تقدیر پر ایمان کی تفصیلی بحث کے ساتھ دعائیں جو مسئیبتیں درپیش ہیں ان میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں اور جو فی الوقت مشکلات جاری ہیں ان میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں تو امومی طور پر دعاؤں کا احتمام کریں اور دعاؤں میں بالخصوص نماز میں فرض نمازوں میں قنوط نازلہ کا احتمام کریں دوسری آسان تجویز یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں استغفراللہ کہتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے ہر طرح کے عذابوں سے حفاظت کے لیے اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھنا چاہیے یہ آسان نسخے ہو سکتے ہیں اللہ محرم جزاک اللہ خیر شیخ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور لوگوں میں بیداری پیدا کریں اور انشاءاللہ اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا لوگوں کو اور لوگوں کو رہنمائی ہوگی اور لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور جب الحمدللہ ہم کو ایسے علماء اور ایسے عالم ماشاءاللہ سے ہم کو جب یہ رہنمائی کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئے پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی